سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ نواز شریف کی تاہیات نہ اہلی انتخاب لڑنے اور عوام کے ووٹ کے حق سے متصادم ہے نون لیگ اور آئی پی پی کا عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کہیں ڈھول کی تھاپ پر بھنگرے ڈالے گئے کہیں بٹھائیوں کا دور چلا شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف کی تاہیات نہ اہلی کی سازش دم توڑ چکی ہم سب مل کر بھرپور انداز میں نواز شریف کی انتخابی مہم چلائیں گے نواز شریف کو دوبارہ موقع ملا تو ترقی اور خوشحالی کا سفر پھر سے شروع ہوگا مرتانوی ہائی کمیشتن کی نواز شریف سے ملاقات مقدمات سے بریت پر مبارک بھات دی نواز شریف نے کہا مضبوط تعلقات دول ممالک کے مفاد میں ہیں جن میریٹ نے سیاسی جماعتوں سے ملاقاتوں سے آگاہ کیا کہا انتخابات پاکستان کی مستقبل کے لیے اہم ہیں شباز شریف اور مریم نواز بھی موجود تھے والا تو ایک الیکشن کمیشن کا نشان کے آپشنز میں کبھی تھا ہی نہیں یہ خانس طور پہ خان صاحب اور پی ٹی آئی کو انڈیو فیور کرنے کے یہ الیکشن کمیشن کو انفلوینس کیا گیا اور الیکشن کمیشن کے نشان کے آپشنز میں زبردستی پلہ دلوایا گیا تاکہ پاکستان کے عوام کا تو معبت ہے کرکی کے ساتھ یہ تو ہم انکار نہیں کر سکتے مگر اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پی ٹی آئی کو سیاسی پائدہ پہنچاتے تھے سب ووٹ ڈالنے کی تیاری پکڑیں الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہوں گے چیف جسٹس نے کہا الیکشن کی تاریخ پتھر پر لکیر ہے چیف جسٹس کی بات زیادہ وزنی ہے یا چند سینیٹرز کی بلاول بھٹو کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو وہاں ہمارے کیسز پر کہتے تھے ادارے آزاد ہیں سامنا کرو کیا بانی پی ٹی آئی کا موقف تبدیل ہو گیا پہلے بانی پی ٹی آئی کو توبہ کرنا ہوگی بلاول بھٹو سے امریکی سفید کی ملاقات دو طرف تعلقات میں فروغ کے حوالے سے بات چی ایم کی ایم وزیراعظم کے لیے نواز شریف کو ووٹ دے گی امین الحق کا دو ٹوک اعلان کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ اچھا ہے نون لیگ کو مبارک بات دیتے ہیں ہم الیکشن میں ساتھ چلنا چاہتے ہیں کچھ سیٹو پر ایڈجسمنٹ ہوئی ہے خواہش ہے الیکشن کے بعد سندھ میں اتحادی حکومت بنائی جائے رانہ مشہود بولے ایک ایک نشست پر سفارشات فائنل کر لی ہیں حتمی سفارشات قیادت کو بھیج دیں گے عدالت کے سامنے دکھڑے نہ روئیں اگر آپ کو کسی ادارے پر اعتبار نہیں تو کیا کریں چیف جسٹس کا وکیل پی ٹی آئی لطیب خوصہ سے مقالمہ صرف یہ بتائیں الیکشن کمیشن کی ریپورٹ میں غلط کیا ہے آپ یہاں کھڑے ہو کر ریپورٹ مسترد نہیں کر سکتے ہم آروز کو نہیں کہہ سکتے کاغذات مسترد نہ کریں کیا پی ٹی آئی چاہتی ہے سو فیصد کاغذات منظور ہو جائیں سپریم کورٹ کا پی ٹی آئی کو پیر تک تحریری جواب جمع کرانے کا حکم پی ٹی آئی کو بلہ واپس ملے گا یا نہیں سپریم کورٹ دس جنوری کو درخواست دنے کی پی ٹی آئی کی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست وکیل حامد خان نے کہا کہ اپیل پر سماعت کی جائے چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا کہ ساتھ رکنی اور خصوصی بینچ مقرر ہے کیس دس جنوری کے لیے مقرر کر رہے ہیں فہمیدہ مرزا اور زلفقار مرزا انتخابی دور سے باہر دونوں کی کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں خارج کر دی گئیں الیکشن ٹرابنل میں آر او کا فیصلہ برقرار رکھا شہباز شریف کے ن اے 242 کراچی سے کاغذات نامزدگی منظور ن اے پندرہ مانسیرہ سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات کی سماعت آج ہوگی پر وزلاہی اور ان کی اہلیہ کے کاغذات الیکشن ٹرابنل سے بھی مسترد الیکشن ٹرابنل میں آر او کا فیصلہ برقرار رکھا گیا بھٹو کی سزائے موت میں سپریم کورٹ قصوروار ہے یا مارشل لاو ایڈمنسٹریٹر بھٹو کی فانسی تو اب واپس نہیں ہو سکتی ہمارے سامنے معاملہ عدلیہ کی ساکھ اور سیاسی تاریخ کا ہے چیپ جسٹس کے دورانے سماعت ریمارکس جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ واحد نقطہ یہی ہے اس وقت عدلیہ آزاد نہیں تھی جسٹس مسارت حلالی نے کہا کہ تاریخ درست کرنے کی ضرورت ہے عدالت میں جسٹس نسیم حسن شاہ کا ٹی وی انٹرویو دو بار چلایا گیا فاطمہ بھٹو اور زلفقار بھٹو جونئیر بھی کیس میں فریق بن گئے سماعت الیکشن کے بعد فروری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی دیکھو دیکھو کون آیا بلاول بھٹو کا سپریم کورٹ میں لطیف خوصہ کو دیکھ کر نارا لطیف خوصہ سے بغل گیر ہوئے ہاتھ میں لائیا لطیف خوصہ چند روز پہلے پی ٹی آئے میں شامل ہوئے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا بہرین کے دو روزہ سرکاری دور آرمی چیف کی بات شاہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ اور بہرینی کمانڈر سے ملاقات پاک بہرین فوجی اور سیکیورٹی تاون سے متعلق امود پر بات چیت چنرل آسم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا آرمی چیف نے انصداد دہشت گردی مشک کا مشاہدہ کیا موسم سرما کی چھٹیاں ختم پنجاب میں سکول دس جنوری سے کھلیں گے وزیراعلا موسم نقوی کا ٹویٹ لکھا دس سے بائیس جنوری تک سکول صبح ساڑھے نو بجے لگیں گے بچوں کے لئے یونیفارم کی سختی ختم گردی کسی بھی رنگ کے گرم کپڑے اور جیکٹ پہننے کی اجازت لاہور میں والٹن فلای اوبر کے تکمیل میں تاخیر بائیس روز ہو گئے منصوبہ ٹائم لائن سے پیچھے کیوں ہیں موسم نقوی افسران کی سستی پر برہم سی ای او امران امین کی چھٹی گرہ دی سیکریٹی ہاؤسنگ ساجد زفر ڈال کو سی ای او سی بی ڈی کا اضافی چارج دے دیا وزیراعلا کا سی بی ڈی پنجاب علیوارڈ کا تفصیلی طورہ کہا ایک ایک دن قیمتی ہے مزید تاخیر کی کوئی گنجاش نہیں فلای اوبر بروقت مکمل کرنے کا حب مسئلہ یہ کولیٹی پر کمپرمائز نہیں کر سکتے جلدی میں یہ نہیں کر سکتے کہ ہم تھوڑا پوش کریں اور کولیٹی پر کمپرمائز ہو جائے تو کوشش ہماری یہی ہے کہ اس کو ٹائم پر کمپلیٹ کر لیں زیادہ تر پروجیکس ہماری لیٹسے سال کی ٹائم لینے ہم نے اپنی ون ٹوئنٹی ڈیز کر لی ہے نائنٹی ڈیز کر لی ہے اور اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ کولیٹی کو بھی اگر آپ نے ساتھ رکھنا ہے تو بڑا مشکل کمبینیشن ہے محسن سپیڈ کی توفانی سپیڈ ترکھیاتی منصوبہ 31 جنوری تک مکمل کریں میار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا محسن نقوی نے افسران کو دھو ٹوک بتا دیا وزیرالہ نے ایس ایل تھری منصوبے کا جائزہ لیا متعلقہ حکام کی پیشرفت پر گریفنگ شاہینوں کی آسٹریلیا سے نیوزیلینڈ اور آن نیوزیلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے محمد رزوان کو نائب کپتان مقرر کر دیا گیا شاہین آفریدی بطور کپتان پہلی سیریز کھیلیں گے پاکستان اور نیوزیلینڈ کی ٹیمیں بارہ جنوری سے مدد مقابل ہوں گی قومی ٹیم سیڈنی سے آکلینڈ پہنچ گئے پاکستان کا ایک اور عزاز ویمن شوٹر کشمالہ تلت ایشین چیمپئن کی سلور میڈلسٹ بن گئے کشمالہ تلت نے سلور میڈل جیت کر پیرس اولمپک میں رسائی پا لی موسیقی